موسیقی 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 اور یہ ایک شاندار جی جو کہ بھارتیہ ٹیم کے نام درج ہوئی ہے تو ایک بڑی کامیابی جو کہ بھارت کی جھولی میں گئی ہے اس چننائی ٹیسٹ میں اور اسے اس بات کے لیے بھی یاد کرنا چاہیے کہ ایک طرف جہاں پر مہینہ علی نے ریکارڈ بنایا تو دوسری طرف تہرہ شتک بھی ہم نے اسی میچ میں دیکھا ہے انگلین ٹیم 477 رن کا سکور بنا چکی تھی توس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جس کے بعد مہینہ علی نے بھی شتک بنایا اور ساتھی بھارت نے اب چار شونے سے ہرا دیا ہے انگلینڈ کی ٹیم کو بڑی جیت بھارتیہ ٹیم نے درج کی ہے اور چوتھے دن پر کروڑ نائر نے یہ جو تیرہ شتک اس میں جڑا تھا پورڈ ماں اس کے لیے یہ ضرور یادگاہ رہے گا کلوسے لے کر ہر جگہ خوشیاں تھی اور آج دہرے خوشی ہو گئی بھارتیہ ٹیم کی اسی جیت کے ساتھ اور اسی پر اور جانکاری کے لیے اس وقت ہم روک کریں گے ہمارے سہی ہوگی انوراگ بھارتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انوراگ ایتیہاسک جیت جو کی بھارتیہ ٹیم کی جھولی میں گئی ہے اور انگلینڈ کو ہرانے میں کامیابی حاصل کی ہے ٹیم انڈیا نے اب بلکم موانسہ ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں تو اس پوری سیریز میں بہترین پریشن رہا بھارتیہ ٹیم کا اور تین چھونے سے پہلے بڑھتی اور یہ چینے کے چپک میں چار جیرو کر دیا اس چیز کو اور سب سے بڑی چیز یہ یہ رہی کہ اب اس جیت کے بعد یہ ایتیہاسک جیت سے مانے جا سکتی ہے کیونکہ بھارت اس سے پہلے چار چھونے سے سیریز کبھی نہیں جیتا اور اس کے بعد انگلینڈ جیسی ٹیم کو ہرانا اور سب سے اہم چیز یہ کہ سال اس سال کی اگر بات کرے اس سال بھارت ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں آرہا اور اب بھارت جو ہے وہ آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بھی نمبر ون پر پہنچ گیا ہے یعنی کہ دو ہزار دس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ٹیم انڈیا اس سال کے آخر میں جو ہے وہ اور دوسرا اس میں انراغ سب سے بڑی بات ٹیسٹ میچوں میں ایک پاری میں سب سے بڑا سکور بنانے کا ریکارڈ بھی بھارت یہ ٹیم نے اسی میں اپنے نام کیا ہے وہ بھی ایک اتحاس کے پرنوں میں درج رہے گا اسی اتحاس اکجید کے ساتھ ہی آپ دیکھیں پھروں میں جس طرح سے اگر اس سیریز پوری سیریز کو آپ دیکھیں تو بہت سے ریکارڈ اس سیریز میں آئے ہیں چاہے وہ ٹیپل سنسری ہو کرنائر کی یا پھر ٹیم انڈیا کا جو سچے بڑا سکور ہے وہ یا پھر جو ویرات کوہلی کپتانی میں لگاتار تیسٹیت اگر اسے مانا جائے اور ایک اہم چیز ہے وہ یہ کی پچھلے اٹھارہ ٹیسٹ میٹ سے ٹیم انڈیا اپنے گھر میں نہیں ہاری اور انراک ساتھی ساتھ دو ہزار بارہے میں جس طریقے سے انگلین نے بھارت کو ہرایا تھا یہ اسی کا بدلہ ایک طرح سے لے لیا ہے ٹیم انڈیا نے اب اس جیت کے ساتھ بلکل بلکل میں مانسا ہے کیونکہ جس طرح سے اگر اگر اس پوری سیریز کو دیکھیں تو بہترین پرفارمنس رہا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ویرات کوہلی کی کپتانی اگر آپ دیکھیں تو اس کپتانی میں سب کچھ ٹھیک رہا ہے کپتانی کے ساتھ ساتھ بولنگ بھی ٹھیک رہی اور بیٹنگ اور فیلڈنگ ساری کی ساری جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ٹیم انڈیا نے اپنا جو ہے ایک طرح سے کاجہ پر سمجھ رہا ہے تو ظاہر طور پر ایک پوزیٹیف سائن بھی ہے اور ایسے میں جب سارے کے سارے نئے چہرے جس بھی نئے چہرے کو موقع ملا ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا اگر اس جیت کی بات کریں چند میں تو ساتھ وکٹ لیے اس پاری میں رہن جڑے جانا اور جس طرح بہترین کیچ بھی لیا تو اس کو دیکھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا وقت تھا اس میں بھی ٹیم انڈیا کو ہرانا دے بابا شکریہ آنوراگ اس انالیسس کے لیے تچاس شونیا سے سیریز جیتنے میں کامیابی حاصل کی ٹیم نے اور اسی کے ساتھ یہ شانگدار جیت اور اب آگے بڑھتے ہیں نوٹ بندی کے بعد ایک اور امتحان میں بی جی پی پاس ہوئی ہے چنگر نگر نگم چناؤ میں بی جی پی کو زبردست جیت ملی ہے نگر نگم کی چھپیس سیٹوں کے چناؤ میں بی جی پی اور اکالی دل نے تین چوتھائی سے زیادہ سیٹوں پر قبضہ کیا ہے جیت کے بعد بی جی پی کارکرتاؤں نے جمکر جشن منایا اسے نوٹ بندی پر جنتا کے موٹ سے بھی جوڑا جا رہا ہے کیونکہ کانگریس نے چناؤ میں نوٹ بندی کو بڑا مددہ بنایا تھا بی جی پی اور اکالی دل کو جہاں 21 سیٹ ملی ہے وہیں کانگریس کو صرف چار جبکہ ایک سیٹ نردلیے کو ملی نوٹ بندی کے بعد بی جی پی کیے لگاتار چوتھی چیت ہے 22 نومبر کو بی جی پی نے سات راجیوں میں ہوئے لوگ صبح اور وداع صبح چناؤں میں سب سے زیادہ سیٹیں جی تھی 28 نومبر کو مہاراشتھ کے اسثانیہ نکائی چناؤں میں بی جی پی نے بڑی جیت حاصل کی 29 نومبر کو کجرات کے اسثانیہ نکائی چناؤں میں بھی بی جی پی نے جیت حاصل کی چڑی گر نگر نگم پر پچھلی بار بھی بی جی پی کا ایک قفضہ تھا لیکن اس پار پشلی بار کے مقابلے زیادہ سیٹیں بی جب بھی کو ملے سرکار نے ڈیجیٹل پیمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے چھوٹے کاروباریوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا علام کیا اگر چھوٹے کاروباری ڈیجیٹل لیندین کریں گے تو انہیں ٹیکس میں دو پرتیشت کی چھوٹ ملے گی دو کروڑ کیشلس ٹرن آور والے ویپاریوں کو آج پرتیشت کی جگہ چھ پرتیشت ٹیکس دینا ہوگا یعنی دو کروڑ کے ٹرن آور پر منافع سولہ لاکھ کی جگہ بارہ لاکھ مانا جائے گا ٹیکس کم کرنے کے لیے سرکار نے انکم ٹیکس کانون کے سیکشن چووالیس اے ڈی میں بدلاف کیا ہے جتنی بھی اپنی بزنس کانزیکشنز اپنی اس دو کروڑ تک ٹرن آور میں وہ ڈیجیٹل موڈ سے کرتا ہے یا چیک موڈ سے کرتا ہے تو اس کی پریزمٹیو انکم آٹ پرسنٹ نہیں مانی جائے گی لیکن چھ پرسنٹ مانی جائے گی ویت منتری نے کہا کہ آر بی آئی نے نوٹ بندی کو لے کر پوری تیاری کی تھی ویت منتری کے مطابق آر بی آئی کے پاس پریابت ماترہ میں کرنسی ہے تیس دسمبر کے بعد دکت نہیں ہوگی ویت منتری نے کہا کہ اگر کسی کے پاس پرانے نوٹ ہیں تو وہ ایک بار میں ہی جمع کرے ویت منتری نے یہ بھی کہا کہ گڑھوڑی کرنے والے بینک کرمچاریوں پر کاروائی ہو رہی ہے ویت منتری نے یہ بھی کہا کہ نوٹ بندی کا فائنل دیٹا تیس دسمبر کے بعد جاری کیا جائے گا کیش رسط ویوستہ کو بڑھاوا دینے کے بعد اب سرکار کیش کا استعمال مہنگا کرنے کی تیاری کر رہی ہے ایٹی ایم یا بینک سے کیش نکالنا یا کیش میں پیمنٹ کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے سرکار کیش ہینلنگ چارج کیش ویڈرال چارج اور کیش پیمنٹ چارج جیسے کئی وکلپوں پر وچار کر رہی ہے سوتروں کے مطابق تین لاکھ سے زیادہ کی کیش ٹانزیکشن کو پوری طرح سے بین کیا جائے گا پندر لاکھ سے زیادہ کیش رکھنے کے لیے وشیش منظوری کی ضرورت پڑے گی ایٹی ایم سے تیار اکم سے زیادہ کیش نکالنے پر اترکت چارج دینا پڑے گا ریل ٹکٹ یا دوسری سرکاری سیواؤں میں کیش پیمنٹ پر کیش ہینلنگ چارج لگ سکتا ہے بینک کو کیش ریس لیندین کو بڑھاوا دینے کے لیے انسینٹیو ملے گا کیش سے پیمنٹ لینے پر چکانا ہوگا اترکت ٹیکس کالے دھن کو روکنے کے لیے بنائی گئے ایم بی شاہ کمیٹی نے کیش لیندین کو روکنے کی سفارش کی تھی پور ویت سچیو ردن وٹل کے دھکشتا میں بنی کمیٹی نے بھی ڈیجرل لیندین کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی سفارشیں کی ہیں سرکار دونوں کمیٹی کی سفارشوں کو آدھار بنا کر کیش لیندین کم کرنے پر فیصلہ کرے گی سرکار کو امید ہے کیش ٹرانزیکشن کی سیما تیہ ہونے سے کالے دھن پر روک لگے گی ریلوے میں آکاونٹنگ سمبندی سدھاروں پر آئیو جی تیک سمیلن کے دوران ویت منتری نے سنکیت دیے کہ اس بار بجٹ میں لوگ لبھاون قدم نہیں اٹھائے جائیں گے ویت منتری نے ہائیوے اور بجلی سیکٹر کا ادھارن دے کر کہا کہ اچھی سیوا پانے کے لیے لوگوں کو خیمت چکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے 2017 میں ریل بجٹ اور آم بجٹ الگ الگ پیش نہیں ہوں گے آم بجٹ میں ہی ریل بجٹ بھی شامل ہوگا 1924 سے دیش میں ریل بجٹ اور آم بجٹ الگ الگ پیش ہو رہا تھا ستمبر میں سرکار نے دونوں بجٹ کو ایک کرنے کا فیصلہ کیا ایک فروری کو بجٹ پیش ہوگا فلال یاتریوں پر ریلوے کا جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا 57 فیصد ہی ہو سے ملتا ہے یعنی کہ 100 روپے خرچ کرنے پر 57 روپے ہی ریلوے کو ملتے ہیں رپرا ویدھان صبح میں عجیب حالات پیدا ہو گئے ترنمول کانگس کے ویدھائک صدیپ روائی برمن سپیکر کا رول لے کر بھال گئے صدیپ روائی برمن ایک منتری کے خلاف آروفوں پر چرچہ کی مانگ کر رہے تھے لیکن سپیکر نے ان کی بات نہیں مانی ویروت کرتے ہوئے صدیپ روائی برمن سپیکر کی چیر کے خریب آ گئے اور موقع دیکھتے ہی سپیکر کا رول لے کر بھاگ دے مارشلز نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ نکلے حالان کی باد میں انہوں نے ویدھان صبح کی کرمچاریوں کو رول سانپ دیا ترپورا کے ون اور گرامیڈ وکاس منتری نریج جماعتیا پر سیکس سکینڈل میں شامل ہونے کا آروپ ہے اس ماملے پر ویدھائک سدھی پروائی برمن چرچہ کرانی کی مانگ کر رہے تھے لیکن سپیکر نے چرچہ سے منع کر دیا چرچہ کی مانگ کو لے کر شونیقال میں کانگریس اور ٹی ایم سی ویدھائکوں نے صدن میں ہنگامہ کیا پیسے ترپورا ویدھان صبح میں اس طرح کی حرکت پہلی بار نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی پانچ بار ترپورا ویدھان صبح کے ادھیاکش کو اپنے آدھکارک چنہوں کو گوانا پڑا اتر پردیش کی باہو بلی نیتا اور کانپور کیانت سے سماجبادی پارٹی امید بار اتیق احمد کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ملابات کی اگری کلچر یونیورسٹی میں یہ مارپیٹ اتیق احمد کی مشکل بڑھا سکتی ہے ایس ایس پی نے اتیق احمد کا آمس لائسنس رات کرنے کی سفارش ٹی ایم سے کی ہے اس کے علاوہ اتیق احمد کے خلاف کارروائی میں ڈھلائی کے لیے دو سم انسپیکٹر کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے علاقے کی سرکل آفسر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے سانسل جی کے جو اشلائے ہیں وہ کھانا پھولا بار سے انڈرسٹی کرنے کے لیے ریکوڈ بھیجی گئی ہیں اور ان کے جمع کرنے کی بھی کروائی چل لیے ہیں آروپ ہے کی اتیق احمد نے چودہ دسمبر کو اپنے سمرتکوں کے ساتھ مل کر شیئر سنسیچوٹ میں مار پیٹ کی آروپ ہے کی اتیق احمد شیئر سنسیچوٹ سے نکالے گئے ایک چھاتری پیروی کے لیے پہنچے تھے پولیس نے پندرہ دسمبر کو اتیق احمد اور ان کے قریب ساٹھ سمرتک کے خلاف ٹکیتی اور لوٹ کا ماملہ درج کیا مدھر پردیش آواز سنگ کے پور ودھیاک شعبی جپی نیتا سوشیل واسوانی کے کئی ٹھکانوں پر آئیکر ویبھاگ نے آج صبح بھوپال کے بیراغڑ میں سوشیل واسوانی کے گھر پر چھاپا مارا اس کے بعد ان کے ہوتیل اور ایک کوپریٹیو بینک پر بھی چھاپے ماری کی بینک سوشیل واسوانی اور ان کے پریوار کے صدت سے ہی چلاتے ہیں آرو بھائی کے آٹھ نومبر کے بعد انہوں نے کوپریٹیو بینک کے اپنے خاتے میں آئی سے زیادہ پیسہ کیش کے روپ میں جمع کیا تھا انکم ٹیکس کے دو ادھکاری واسوانی کے گھر پر دو ادھکاری بینک میں اور دو ادھکاری ہوتیل پر کاغزوں کی جانچ کر رہے ہیں نوٹ بینک کے بعد سہی دیش بھر میں آئی کر ویبھاگ اور پرورتن ندشالے کی ٹی میں لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہیں نوٹ بینک کے بعد 15 دسمبر تک دیش کے الگ الگ حصوں سے 316 کروڑ کی کرنسی برامت کی گئی ہے برامت کرنسی میں 80 کروڑ روپے نئی کرنسی میں ہے اس کے علاوہ 76 کروڑ روپے کی جویلری بھی برامت کی گئی ہے انکم ٹیکس ویبھاگ نے چھاپوں کے دوران 26 کروڑ روپے کے کالے دھن کا پتہ لگایا ہے نوٹ بندی کے بعد انکم ٹیکس ویبھاگ نے قریب 300 جگہوں پر چھاپ ایماری کی ہے پشمنگال کے دھولا گڑ میں سامپردائی کھنسا کو لے کر بیجی پی نے آج پشمنگال سرکار اور ساتھ ہی اوارڈ واپس کرنے والوں پر نشانہ ساتھا بیجی پی نے دھولا گڑ سامپردائی کھنسا کو لے کر زی نیوز کی خبر کی کلپ دکھائے اوارڈ واپسی کرنے والوں پر نشانہ ساتھا ساتھ ہی اس خبر کو نہیں دکھانے کو لے کر دوسرے میڈیا گروپ پر سوال اٹھائے وہ اوارڈ وابسی کے جو برگیڈ کے جو مسیح ہیں جو چیمپینز ہیں انہوں نے بھی یہ ویڈیو جرور دیکھا ہوئے گا سوشل میڈیا میں بہت چلتا ہے ورنیکلر میڈیا یہ چیز دکھاتی نہیں ہے بنگال کے اندر وہ کہتے ہیں دادری دکھا دیں گے ہم گجرات دکھا دیں گے ہم بی جی پی نے دھولاگڑ ہنسا گلے کر ایک سنسدے دل پرشم بنگال بھیجنے کا فیصلہ لیا ہے کولکاتا سا قریب 30 کلومیٹر دور دھولاگڑ میں 3 دنوں تک سامردائک ہنسا ہوئی 13 دسمبر کو ملادل نبی پر جلوس کے دوران ہنسا شروع ہوئی جلوس میں موجود کچھ لوگوں نے بینا کسی بھڑکاوے کے بم فیکنا شروع کر دیا دنگائیوں نے چنچن کر خاص سمودائی کی گھروں کو نشانہ بنایا پولس پر کاروائی نہیں کرنے کاروپ لگا پولس نے کاروائی کے نام پر دھولاگڑ میں صرف 1344 لگائی تھی